ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز کیا آپ بھی میری طرح چوہوں کی وجہ سے دن رات پریشان رہتے ہیں یہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کرنے کے علاوہ ہمارے کپڑوں کو بھی کتر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ گھر میں بہت ساری بیماریاں لے کر آتے ہیں اور یہ ہمارے پیڑ پودوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں یہ عمومر رات کے وقت حملہ کرتے ہیں اور ہمارے تمام کھانے پینے والی چیزوں میں مو مارتے پھرتے ہیں ہماری کچن میں علماریوں میں ہر جگہ پہ ان چوہوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کب یہ ایک سے بیس ہو جائیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ویسے تو بہت سارے طریقے جن سے ان کو مار سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک سادہ سا طریقہ بتاؤں گے جن سے آپ ان کو آرام سے گھر سے بھگا سکتے ہیں چوہے کبھی بھی مڑ کر آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے یہ آپ کے گھر کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک باؤل آپ کوئی بھی برتن لے لیں اور اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تک گندم کا آٹا آپ مکائی کا آٹا استعمال کرنے بیسن استعمال کرنے یا چاول کا آٹا استعمال کرنے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تک شگر ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوہوں کو دعوت کر رہے ہیں چوہوں کو بھگانے کا پروگرام ہے تو آپ ٹھہرئے میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم ان کی پہلے دعوت کریں گے پھر جب چوہیں اس کو کھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تک گھی آپ دیسی گھی لے لے یا ڈالڈا کوئی سا بھی گھی اور تھوڑا سا پانی اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے تھوڑا سا ہی پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تاکہ یہ پتلا نہ ہو جائے ہم نے اس کو بس آٹے کی لوئی جیسا گوند لینا ہے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں جیسے ہی چوہیں اس چیز کو کھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کا پیچھا چھوڑ دیں گے ہم اس کو گھی سے اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ سارے چوہیں ایک ہی دفعہ میں آ جائیں اور ہمیں بار بار یہ زہمت نہ کرنی پڑے ہم نے آٹے کو کچھ اس طریقے کا گوند لیا ہے اس میں سے گھی کے خوشبو آتی ہے جو چوہوں کو بہت پسند ہوتی ہے اب اس آٹے کی ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں کٹ لیں گے آپ نے چھوٹے چھوٹے سائز کی لوئیاں کٹنی ہے تاکہ چوہیں آرام سے اس کو کھا لیں آپ ہم نے ضرورت کے حساب سے کم یا زیادہ اس طریقے سے پیسز بنا لیں اب ہم اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور اپنی مین انگریڈینٹ شروع کرتے ہیں ہم ایک کٹوری لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سرف یعنی ڈیٹرجنٹ جو بھی آپ گھر میں ڈیٹرجنٹ یوز کرتے ہیں وہ یوز کر لیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک فینائل کی گولی یعنی نیفتھلین بول یہ آپ کو آرام سے پنساری کی شاپ سے یا کریانے کی شاپ سے مل جائے گی اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں اور پاورڈر بنا کر اس کے اندر مکس کر لیں اب سرف اور فینائل کی گولی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ویورز یہ دونوں چیزیں بہت پاورفل ہیں سرف کے اندر جو کاسٹک سوڈا ہوتا ہے یہ چوہوں کی انتریوں کو خراب کر دے گا اس کو کھانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے بھاگ جائیں گے اور نیفتھلین کی سمیل بہت تیز ہوتی جن کو چوہ برداشت نہیں کر سکتے ان کو جراسیم کو بگانے میں مکھیوں مچھروں کو مارنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک لوئی لیں گے اور اس کے اندر اس طریقے سے تھوڑا سا ہول کر لیں گے جیسے ہم کوئی کٹلٹ بناتے ہیں اس کے اندر سٹفنگ کرتے ہیں آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آٹے کے باہر یہ سرف اور فینائل نہ لگے تاکہ چوہوں کو اس کی سمیل بھی نہ آئے اور جیسے ہی وہ اس کو کھائیں گے تھوڑا سا بھی چکھ لیں گے تو وہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے بلکہ باقی چوہوں کو بھی بتائیں گے کہ اس گھر نہیں جانا ایک کے کر کے تمام آٹے کی جو ہم نے لوئیاں کٹی ہیں اس کے اندر یہ سرف اور فینائل کی گولیوں کو بھر لیں آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ آٹے کے اوپر بلکل بھی نہ لگے تاکہ چوہیں اس کو کھا لیں کیونکہ چوہوں کو سونگنے کی حص بہت تیز ہوتی ہے اگر ان کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ ہم نے اس کے اندر کیا ڈالے تو وہ بلکل نہیں کھائیں گے اور ہماری محنت بیکار ہو جائے گی آپ نے تمام آٹے کی پیڑے اس طرح چھوٹے چھوٹے بنا لینے ہیں اب ان پیڑوں کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں چوہوں کی آمد و رفت ہو چوہیں امومن کچن میں بھی آتے ہیں مین گیٹ سے چوہیں انٹر ہوتے ہیں ونڈو وغیرہ سے کیونکہ باہر ان کے بل ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کچھی جگہ ہے تو جہاں پر چوہوں کے بل ہیں وہاں ان گولیوں کو رکھ دے ایک دفعہ چوہ اس گولی کو کھا لے گا تو وہ آپ کے گھر کا رخ کبھی بھی نہیں کرے گا ویورز آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ